یہ کہانی ہے جیک نامی ایک آتنی کی جو کہ ایک کمپیٹر انجینئر ہے اور پتہ چلا ہے کہ ایک ایک ایکسیلنٹ میں اس نے اپنی وائف کے ساتھ اپنے دونوں ٹانگیں بھی کھو دیں جس کے بعد سے وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ اپنے گھر پر اکیلا رہتا تھا جو ڈاگ اب بہت بڑھا ہو چکا ہے وہ اب چل پی نہیں پاتا اس کی حالت پر رہن کھاتے ہوئے جیک اس کے بسکٹس میں ذہن ملا رہیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے مرچائے لیکن اس کو اپنے ڈاگ سے بہت پیار تھا وہ یہ بسکٹ اسے کھلا نہیں پاتا اب جیسا ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک کمپیٹر انجینئر ہے اسی لیے وہ بیسمنٹ میں ہمیشہ کمپیٹرز پر کام کرتا رہتا تھا اور ایسے ہی ایک دنوں سے اپنے بیسمنٹ میں کچھ عجیب آوازیں سنائی تھی جو اس کے ساتھ والے گھر سے آ رہی تھی اس ٹریتوسکوپ لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کہتا ہے جو اسے کافی مشکوک لگتی ہیں اسی لیے اس ٹریتوسکوپ کو اپنے کمپیٹر کے ساتھ اٹیش کر لیتا ہے تاکہ اس کو ساتھ والے گھر میں ہونے والے سب ہی باتیں ساف ساف سنائے دے سکیں لیکن یہ کام کرنے کے باوجود بھی اسے آوازیں کلیر سنائیں نہیں دے رہی تھی اسی لیے ان سب لوگوں کے گھر سے جانے کے بعد رات میں وہ دیپار میں ایک چھوٹا سا سراخ کر کے وہاں ایک کیامرہ اور مایکروفون فٹ کر لیتا ہے جس کے مدد سے اب وہ وہاں ہونے والے ہر چیز پر نظر رکھ سکتا تھا آہاں جی کے دن اس کے گھر پر ایک ڈیزی نام کی لگ کی آتی ہے وہ جیک کے گھر پر رہنا چاہتی تھی کیونکہ جیک نے پینگ گیسٹ کے لیے ایڈ دیا تھا ڈیزی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جیک کچھ دن تک نوٹس کرتا ہے کہ وہ بچی ہمیں شارڈیل سے بھی رہتی ہے اور کسی کو دیکھتے ہی چھوپ جاتی ہے جیک کو اس بچی میں اپنی بیٹی کی چھلکھاتی تھی اس لیے چند ہی وہ ان سے ایک گھل مل جاتا ہے پر رات میں اب وہ اپنی کمپیوٹر سے ساتھ والے گھر میں ہونے والی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے اسے پتا چلا کہ ساتھ والے گھر میں کافی سارے لوگ ہیں جو گھر کے بلکل دنمیان میں سے ایک ٹنل بنا رہی ہیں اور ساتھ ایساتھ کسی بوم کو بلاسٹ کرنے کی بھی پلاننگ کر رہی ہیں یہ کام انہوں نے کرسمس کے دن کرنے کا پلان کیا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے اشانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پینگ گیسٹ ڈیزی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی یہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ ڈیزی بھی کسی پلان کے تہر اس کے گھر پہ پینگ گیسٹ بن کے آئی ہے ڈیزی اس گھر کے لیے جیک کی گرل فرنڈ تھی جو ویڈر سے کہتا ہے کہ تو بھی اس ٹائم یہاں نہیں آنا چاہیے تھا وہ اب اسے ایک چاہ بھی دیکھا یہاں سے بھیج دیتا ہے ڈیزی چھت کے راستے سے دوبارہ جیک کے کھرا جاتی ہے اور یہاں جیک اس سے کوئی سوال نہیں کرتا اگلے دن ڈیزی جیک مر کے جاتی ہے تو جیک اس کی بیٹی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کچھ نہیں بولتی وہ آمیشہ صرف اس کی ڈاک کو ہی کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی وہ جانا چاہتا تھا کہ یہ بچی ڈاک کو کیا کہتی ہے مرتبہ اسے ان کا میجر پلان پتا چل چکا تھا اس گان کے لوگ بینک میں روپری کی ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہے تھے زمین کے نیچے سے ایک ایسی ٹنل بنا رہی تھے جو بینک کے لوگروں میں کھلے گی جہاں سے وہ لوگر میں رکھا ہوا سارا پیسہ ایک ٹھولی کے زگے اس ٹھر تک واپس لے آئیں گے جیک ان کا سارا پلان اپلوڈ کر رہا تھا تب ہی ایک آتمی وہاں پر آتا ہے جو انہیں زمین کی نیچے سے بینک تک کی ٹنل بنانے کا رستہ سمجھاتا ہے اور یہ کرنے کے پاس وہ لیٹر اس آتمی کو مار دیتا ہے یہ آتمی بہت ہی بے گہم تھا جہاں بھی یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر کیا تھا اس کے کیمراز میں یہ سب کچھ ریکارڈ بھی ہو چکا تھا وہ جلدی سے پولیس کو ریپورٹ کرنے کے لیے جیسے ہی فون اٹھاتا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ اس گان کے ساتھ ایک بڑا پولیس آفیسر بھی ملا ہوا ہے یعنی پولیس بھی ان کا کچھ نہیں بھکارڈ پائے گی اور یہی آفیسر اب اس مری ہوئے انسان کی ڈیٹ بڈی کو بھی ٹھیکانے لکانے والا تھا یہاں یہ پولیس آفیسر ہے اس گان کو فون کہتا ہے کہ چوری کرتے ہوئے 747 اور 748 لوکرز میں سے تم لوگوں نے کچھ نہیں شروعنا یہ اس کے اپنے لوکرز تھے سارے پیکنوٹ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیک نے ریسے کی ڈرنک کے اندر کچھ بے ہوشی وری دوائی ملا دی تھی جسے پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی جس کے بعد اس نے ڈیزے کھلا کے بیٹ سے بان دیا جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنے سامنے جیک کو پایا جسے سوال کر رہا تھا کہ تم اتنے برے لوگوں کا ساتھ کیوں دیتی ہی ہو ڈیزے کہتی ہے کیونکہ اس گانگ کا لیڈر میرا بوائی فرنٹ ہے مجھ اس سے بہت پیار ہے اور اسے پیسو کی بہت زیادہ ضرورت ہے بینک روپنی کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن آن اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ جاتا جیک اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ڈیزی وہ اسے لیپٹو پہ ایک فوٹی جان کر کے دکھاتا ہے جس میں گانگ کے لیڈر نے ایک محصوم آدمی کی جان دی تھی یہ دیکھتے ہی ڈیزے کی آنکھوں سے آنسو پہنے لگے کیونکہ وہ جان کی تھی اس ساتھ میں بھی اس نے بھروسہ کیا وہ ایک فرونٹ ہے اور ساتھ ہی ایک بیرہم انسان بھی اصل میں ڈیزے کو بھی ہوش کر کے اسے بان کر یہ سام باتیں بتانی کا جیک کا بھی ایک خاص مطصد تھا وہ ڈیزی کو یہاں اپنا پلان دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جب ڈرابٹی کریں گے تب پیسہ ایک ٹرانی کے سر کے یہ لوگ اس کھر تک لے گیائیں گے کیونکہ میرے گھر کے ٹھیک نیچے سے گزیتی ہے اسی یہ میں وہاں ایک کھول کر رہا ہوں تاکہ میں ان کے چورائے پیسوں میں سے کچھ پیسے اٹھا پاؤں یہ سب سن کر دیزی خبرہ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے تم ایسا نہیں کرو تم پکڑے چاہو گے لیکن جیک تو اس کی ایک پیپات نہیں سننا چاہتا تھا یہ دوسری طرف لیڈر اور اس کے یہاں کوئی کی بات پتہ چلتی ہے کہ جو وہ ٹرانل بنا رہے تھے وہ ایک غلط راستہ تھا پینکٹ پہنچنے کے لیے ان کو اپنا راستہ بدلنا پڑے گا فاتھی اب وہ اپنی ٹرانلی بھی پتل دیتے ہیں پہلے جو ٹرانلی یہ لوگ یوز کرے تھے اس کے اوپر کوئی کور نہیں تھا لیکن اب ٹرانلی کے اوپر کور تھا گنین شہرک جو اپنا پلان بنا رہا ہے ان کی ٹرانلی سے پیسے نکالنے کا اس کا سارا پلان فلاپ ہو چکا ہے صرف اس ٹرانلی کے چینج ہونے کی وجہ سے اب جیک کو بھی اپنا پلان چینج کرنا تھا رات ہونے پر وہ چکے سے اپنے گھر پر بنائے ہوئے ہول کی مدد سے ٹرانل کے اندر جاتا ہے ٹرانل کو اچھی طرح چیک کرنے پر اسے وہاں ایک پانی مالا پائپ پکتا ہے جس کی وہ مئیہ مئیتے لیتا ہے ابھی وہ یہی کام کری رہا تھا کہ اسے ٹرانل بھی کچھ حل چل محسوس ہوتی ہے یہاں لیڈر اور اس کا ایک آدمی آراتا وہ جلتی سے چھپ جاتا ہے اور ان کے جانے کے بعد فوراں اپنے گھر پاپس ہے جاتا ہے ٹرانل پر اس نے دیکھا کہ اس کے گھر ڈیزی کی بیٹی نہیں تھی وہ پوری دھر میں اسے چھوڑنے لگ جاتا ہے اور تب ہی کامراز میں اس پر نظر پڑتی ہے ساتھ والے گھر پر وہ دیکھتا ہے کہ ڈیزی کی بیٹی اکیلے وہاں تھی لیکن شکر یہ تھا کہ فیلحال وہاں کوئی گینگ کا بندہ نہیں تھا ڈیزی کی بیٹی یہاں ایک آدمی کی گھڑی اٹھا لیتی ہے اور اتنے بھی گینگ کے لوگ بھی یہاں آ جاتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی وہ ڈہکر سیڈیوں کی نیچے شک جاتی ہیں جیک پکتا ہے کہ اس ٹائم وہی پولیس آفیس ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ یہاں آیا تھا وہ ان کو کچھ ایسے لوکرز کے نمبر دیتا ہے جن کو کھولنے پر سیکیورٹی آلام بچ جائے گا یعنی ظاہر سے بات ہے انہیں وہ لوکرز کھولنا منا ہے ساتھ ہی وہ انہیں ایک ایسے سپیشل لوکر کا نمبر بتاتا ہے جن میں سے کوفیا فائلز انہیں پولیس آفیسر کے لیے چراف کلانی تھی گینگ کے سب ہی لوگ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کے چاہتے ہی دیزی کے بیٹی واپس جیک کے کھرا جاتے ہیں اسے تنل ہول کے سر یہ جو جیک نے اپنے گھر پر بنایا تھا اوپر واپس آنے میں جیک اس کی ودت کہتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موجود گینگ کے بندے کی وہ پوچھ ود لے لیتا ہے جیک نے دیزی کو ابھی تک باندھ کے رکھا ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گینگ کے لیجر کی کول آتی ہیں جیک بیٹی سے کہتا ہے کہ تو بھی میری مدد کرنی ہوگی تو بھی یہ کول اٹھا کر بلکل نورمل اس سے ایسے بات کرنی ہوگی جیسے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا دیزی جب بھی کرنے سے منع کرتی ہیں تو ایک اور مرتبہ جیک اسے ریکارڈنگ سناتا ہے کہ دیزی کے بوائی فرن نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا اسے ٹورچر کیا اور جب جب دیزی اپنے گھر پر نہیں ہوتی وہ آدمی دیزی کی بیٹی کو ٹورچر کرتا ہے اور اب جب بھی وہ کسی آدمی کو دیزی کی گھر پر آیا دیکھتی ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں وہ اب سب سے ڈرنے لگی تھی یہ سننے کے بعد دیزی کو بھی ایک دھچکا لگا وہ لیڈر اس کی نسیوں سے بلکل گر چکا تھا وہ صرف لیڈر سے نفرت ہونے لگی تھی اسی لئے اب وہ جیک کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے وہ لیڈر کا فون ریسیف کرتی ہے اور اسے ایسے بات کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو فائنلی کرسنس کا بھی دینا چاہتا ہے جس دن انہیڈ روبری کرنی تھی اپنا پلان انجام تک مہنچ جانا تھا یہ روبرز ٹنر کے اندر ایک بوم لگا دیتے ہیں جس کی مطلب سے لوکر روم کے اندر بھی ایک سراخ ہو جائے گا اور یہ لوگ لوکر روم میں پہنچ پائیں گے اس سے پہلے دی ایو روبرز اس بوم کو بلاسٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک پہلے سے ہی اس ٹنر کے اندر بوم آنے کا انتظار کر رہا تھا وہ بوم کو اٹھا کر اس ٹنر کے اندر سے گزرنے والی پائی پلان کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے اور خود جلدی سے ٹنر کے اندر اندر سے ہی پینڈ کے لوکر روم تک پہنچ کر اس کا فلور توڑ دیتا ہے ایسے اب اس کے سامنے سارے لوکرز تھے وہ جلدی جلدی پولیس آفیسر کے لوکر میں سے پیسہ کٹھا کرتا ہے جن لوکرز میں سے پولیس آفیسرز نے روبر کو پیسہ چھوڑی کرنے کے لیے منع کیا تھا یہ کام کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی اپنے گھر پاپیس آ چکا تھا اس سے پہلے کہ روبرز بوم کو بلاسٹ کر دے بوم کے بلاسٹ ہوتے ہی ٹنر کے اندر آہستہ آہستہ پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے خیر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لوکرز بھی اب لوکر روم تک پہنچ گئے ہیں اسی ٹنر کے ذریعے وہ لوکرز سے سارے پیسے نکال کر اس ٹرولی میں رکھتے تھے ہیں جس ٹرولی کو دوسری طرف سے جسی سے لیڈر نے پکڑا ہوا تھا اب پیسے تو لیڈر کے ہاتھ لگ چکے تھے اس سے پہلے کہ اس کے باقی ساتھی ٹنر کے ذریعے واپس باہر نکل پاتے اس ٹنر میں پانی بہت سادہ پھر چکا تھا آہستہ آہستہ یہ پانی لوکر روم میں بھی پھرنا شروع ہو جاتا ہے اور مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے یہ روبرز اور لوکرز کو کھولتی ہیں جن کو کھولنے پر الارم بچنا شروع ہو جاتا ہے وہ جانتے تھے کہ الارم بچنے پر یہاں پولیس آجائے گی اور ان کی جان بچ جائے گی یہاں جاک کہے گے کہ پلکل نیچے روبرز کی ایک ساتھی زور زور سے اپنی جان بچانے کے لیے چلا رہی تھی جیک اسے پچانا چاہتا تھا لیکن وہ جیک کو دیکھ کر اور زور سے اسے چلانا شروع کر دیتی ہے اور مجبوراً جیک اپنے گھر کے اوپر بنی ہوئی اس ٹرنل کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور ایسے وہ لڑکی بھی ماری جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کے باہر پولیس آج گی تھی بینک کے تھوڑی ہی دوری پہ جیک کا گھر تھا جیک باہر نکل کر پولیس کو بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں عجیب طریقے سے پانی بھر رہا ہے پولیس کے ساتھ وہ پولیس آفیسر بھی تھا جو روپرز کے ساتھ ملا ہوا تھا وہی پولیس آفیسر جیک کے اکھر کے اندر آتا ہے اسے یہ جیک پہ شک ہو چکا تھا وہ جیک سے جیک کا نمبر مانگتا ہے تو اس وقت جیک اسے اپنے بچائے گیسی کا نمبر دیتا ہے کچھ ہی دیکھ پات جیک کے گھر پولیس کے ہلیے میں وہ گھر کھا جاتا ہے وہ جیک کے گھر کو چیک کرنے کے لیے اسے کھولنے کو کہہ رہے تھے جیک جانتا تھا کہ یہ روپرز ہے لیکن اگر وہ انہیں گھر میں آنے سے منع کر دیتا تو ان کا شک جیک پر اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا اسے لیے شرافت سے وہ انہیں اندر آنے دیتا ہے اسے ٹائم پر ڈیس کے موبائل سے وہ پولیس آفیسر کو میسیج کرتا ہے اس کے گھر پہ آنے کا لیکن پولیس آفیسر میسیج دیکھنے کے بجائے اپنے ہی گامے بھی سی تھے وہ یہاں لیڈر کو کسٹے میں کال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے تو میں منا کیا تھا 747 اور 748 اٹھ لوکرز میں سے کچھ پہ نکالنے سے تو تم لوگوں نے وہاں سے چوری کیونکہ یہ چوری تو ہم جانتے ہیں کہ روپرز نے نہیں بلکہ جیک نے کی ہے اس ٹائم ان روپرز کو اپنے بہت زیادہ پنگے تھے وہ کسٹے میں انہیں اس آفیسر کی کال کارٹ دیتا ہے اور جیک سے تفشیش شروع کہتا ہے جیک سے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ اس گھر میں کون کون رہتا ہے جیک سواب میں کہتا ہے بس میں ہی کچھ دن پہلے تب میلی ایک پینگ گیسٹ اور اس کے بیٹی رہ رہی تھی لیکن ایک ہی دن پہلے وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اس کے اسے کہتے ہیں یہاں پر ڈیزی کی بیٹی آ جاتی ہے اور ایسے اس کا چھوڑ پکڑا جاتا ہے گینگ لیڈر اٹھ کے اس کے گھر کی تلاشی لیتا ہے جہاں اسے ڈیزی بھی مل جاتی ہے لیکن بے خوش حالت پہ اسے جیک نے ہی بے خوش کیا ہوا تھا اب تو بس سمجھو کہ جیک کے چان گئی اسے میں وہ جیک کی ویلشیر کو ٹان مارتا ہے اور جیک زمین پہ گر جاتا ہے یہ سب ہی روپرز اب مل کر اسے پیٹنے لگ گئے تھے اسے سب کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزی کے نمبر پہ پولیس آفیسر کی کال آتی ہے ڈیزی کے نمبر سے جیک نے جو اسے میسیج کیا تھا اس کے ریپلائے میں لیڈر جیسے یہ کال ریسیف کرتا ہے تو پولیس آفیسر دوسری طرف سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں یہ بات سنتے ہی یہ لوگ گھر کا دروسہ کھول دیتے ہیں اور جلدی سے پولیس آفیسر کو گھر کے اندر کر لیتے ہیں اور اس ٹائم پہ ریڈر کو لگتا ہے کہ پولیس آفیسر اور یہ سب لوگ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ ریڈر کو تھوکہ دی رہی ہیں اپنے اس بات کی دستی کرنے کے لیے وہ پولیس آفیسر کی جب پٹائے کرتا ہے تو پولیس آفیسر اسے بتا دیتا ہے کہ یہ نمبر تو اسے جیک نے دیا تھا اسے میں اب ریڈر جیک کو مائنے لگ جاتا ہے اور شیخ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ سب پلاننگ تو تمہارے ساتھ ہی کی تھی وہیں مجھے تمہاری سیکرٹ باتیں بتاتا تھا اور وہیں تمہاری کی ہوئی روبری میں سے کچھ پیسے لینا چاہتا تھا اپنے بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ لیڈر کو وہی خوفیہ باتیں بتاتا ہے جو اس نے دیوال میں لگائے مایکرو فون کی مدد سے سنی تھی اور ساتھ ہی لیڈر کو اس کے ساتھ ہی وہ گھڑی بھی دیتا ہے جو ڈیسی کی بیٹی وہاں سے اٹھا لائی تھی اپنے خلاف ثبوت دیکھتے ہوئے اس آدمی کو پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ بچنے والا نہیں لیڈر اسے غدداری کے لیے مار ہی دے گا اس غدداری کے لیے جو اس نے کی بھی نہیں ہوں اس کے ذہن میں یہی آیا کہ اپنی جان مچانے ہے تو انہی کو مار ڈالو وہ اپنے گھر نکال کے یہاں دھرہ دھر گولیاں چنانا شروع کر دیتا ہے جس میں لیڈر کے بھائی اور ان کی ایک ساتھی کی موت ہو جاتی ہے لیڈر اپنے مرے ہوئے بھائی کو دیکھ کر بند کر ٹوٹ چکا تھا وہ اس کی لاش کو اپنے قلعے میں لیے زور زور سے رو رہا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈیزی آگئی ہے جسے اب ہوش آگیا تھا لیڈر پر تو اسے پہلے ہی بہت خوصہ تھا اور یہاں خون خرابے کا محول دیکھتے ہوئے وہ خوصے میں گان اٹھا کر لیڈر کو بے دردی سے مار دیتی ہے ایسے اپنا اور اپنی بیٹی کا سارا بدلہ اس نے پورا کر لیا یہاں پر تین سے زیادہ قطر ہو گئے تھے اس طب میں جیک پٹھا سبتا تھا اور یہ پولیس آفیسر بھی پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ میں ان بوڈیز کو یہاں سے چھپانے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اس کے بدلے میں تم نے جو میرے پیسے بینک لوکر سے چھنا ہے تو مجھے واپس کر دو وہ ادھاری ریڈ بوڈیز کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی ڈکی میں بھی ڈال دیتا ہے اور جب دوبارہ چیک سے پیسے مانگتا ہے تو چیک اسے پیسے دینے سے انکار کر چکا ہے اور الٹا پولیس آفیسر کو ہی بلیک مل کرنا شروع کرتا ہے وہ ویڈیو فوٹیش دکھا کر جس میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ پولیس آفیسر روبرز کے ساتھ ملا ہوا تھا اس ویڈیو سے وہ کسی بھی ٹائم پولیس آفیسر کو بھسا سکتا تھا پولیس آفیسر کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ چکچا پہ یہاں سے نکننے کے ناوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جانے سے پہلے وہ چیک کی گھر میں بسکٹ کے باکس سے کچھ بسکٹ نکال کے کھا لیتا ہے اور یہ وہی بسکٹ تھے جو جیک نے اپنے ڈاکنیے بنا کے رکھے تھے زہر والے بسکٹ اس سب کے بعد پولیس آفیسر اپنے گاڑی لے کے یہاں سے چلا گیا راستے میں ہی بسکٹس نے اپنا اثر دکھایا یعنی بسکٹس نے پولیس آفیسر کی جان لینا شروع کرتی اور رہسی میروڈ پہ اس کا بورا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی کار بوری طرح جل گئی جس کے ساتھ سارے ثبوت بھی مٹ گئے اب جیک ڈیزی اور اس کی بیٹی کے اوپر کوئی خطرہ نہیں تھا یہ لوگ یہاں ایک نئی فیاملی بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں جنہیں دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتے ہیں